تین کیسز میں تو یہ عمران خان کو سزا دے چکے ہیں اب نو مئی کا کیس بھی عمران خان پر چل رہا ہے اور اس کا فیصلہ کوئی دس سال یا چودہ سال یا سات سال سزا کا نہیں آئے گا بلکہ اس میں عمران خان کو سزائے موت دینے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے ریپورٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں دیکھیں کل جاوے چودری نے عمران خان کو پیغام دیا کہ آپ جھک جائیں ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے ریاست سے جو ٹکراتا ہے امن سے زندگی نہیں گزار سکتا ہے انہوں نے مثال دی آگے نواز شریف اور زرداری کی کہ ان کی طرف دیکھیں وہ بھی جھک گئے تھے آج اقتدار ان کو ملے گا آپ بھی جھک جائیں پھر کچھ عرصے کے بعد اقتدار آپ کو بھی ملے گا یعنی صاف یہی بات ہے کہ ایک باری آپ کی اور ایک باری ان کی عوام کا یہاں پر کوئی سوچ نہیں رہا اب نو مئی کیس آخری کیس ہے اس سے پہلے عمران خان مان گئے تو ٹھیک نہیں تو نو مئی کیس میں عمران خان کو فانسی کی سزا ہوگی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور ریپورٹ بھی جمع کروا دی گئی ہے محکمہ داخلہ پنجاب نے دوستو اپنی ریپورٹ میں سانہیہ نو مئی کو ریاست کے خلاف جنگ قرار دے دیا ہے محکمہ داخلہ پنجاب نے سانہیہ نو مئی کے حوالے سے مفصل ریپورٹ پنجاب حکومت کو جمع کروا دی ہے قائمہ کمیٹی برائے لاؤ اینڈ آرڈر نے بھی اس ریپورٹ کی توصیح کر دی ہے اور اس ریپورٹ کو قوانین کے مطابق سرکار دستویزات کا حصہ بھی منا لیا گیا ہے ستنہ صفحات پر مشتمل ریپورٹ میں نو مئی کو ہونے والے واقعات کو ریاست مخالف جنگ قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ نو مئی کو پی ٹی آئی ورکرز نے ریاست پر حملہ کیا شواہد سے پتا چلتا ہے کہ پورا منصوبہ پہلے سے مربوط شدہ تھا اور کارکنان نے مرکزی قیادت کے کہنے پر ریاستی اداروں پر حملہ کیا ریپورٹ سے نو مئی کے واقعات کو تحریک طالبان پاکستان کی ترست پر ہونے والے حملوں سے تشبیح دے دی گئی ہے اور واقع کی ذیمہ داری پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت پر آئی کر دی گئی ہے اور مقامی قیادت کو بھی برابر کا حصہ دار قرار دے دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ قیادت نے بزریا فون اور سوشل میڈیا کارکنان کو ریاست اداروں پر حملوں پر اکسایا نو مئی سے پہلے ہی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر لی گئی تھی یعنی کہ جیسے ٹی ٹی پی پاکستان پر حملے کرتی ہے ویسے ہی نو مئی کو پی ٹی آئی نے ریاست پر حملہ کیا اب کل ہی جسٹیس اتر مینولا نے لندن میں ایک ایونٹ میں کہا تھا کہ بھٹو کے ساتھ جو ہوا وہ افسوسناک تھا لیکن وہ ابھی بھی جاری ہے یعنی وہ اس چیز کو اکسپٹ کر رہی ہیں کہ وہی کام جج آج بھی کر رہی ہیں اور جو ان سے اس وقت یہ کام کروا رہے تھے وہی لوگ آج بھی ان سے یہ کام کروا رہے ہیں اور عمران خان کے ساتھ بھی اب یہی کریں گے کیونکہ ریپورٹ میں اس کو ریاست کے ساتھ جنگ ڈکلیئر کر دی گئی ہے اور ریاست اس میں صرف سزائی موت دیتی ہے گداری کرنے والوں کو تو آپ اب ان ڈوٹس کو ملتے ہوئے دیکھیں گے اور ان کیس میں یہ عمران خان کو پھانسی دیں گے تاکہ عمران خان سے جان چڑھوائی جا سکے